نوید بھائی پہلے مرد میں آپ کی طرف آتا ہوں کیسے یہ اگر کوئی کالا جادو ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ ہو گیا اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے بچنے کا تو طریقہ میں بتایا انہوں نے لیکن آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے دیکھئے جادو کوئی آدمی آپ سے دل میں بغض رکھتے ہوئے آپ کی ملی ہوئی نعمت پر اس کے چھیننے کے لیے کہ آپ سے زائل ہو جائے آپ کی اوپر اگر کوئی عمل کرواتا ہے یا کرتا ہے تو یہ چونکہ ایک کالے علم کے ذریعے ہوتا ہے اس کو کالا علم ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی روشنی نہیں ہے یا اندھر ہے یا اندھر ہے اس معنی میں وگرنا علم علم ہوتا ہے تو یہ کچھ ایسی غلط چیزیں پڑھ کے جب وہ جادو کرتے ہیں یا کچھ ایسے عمل بتاتے ہیں کہ جناب جا کے یہ چیزیں رکھ دو تو اس سے جو ہے وہ جسم پر اثرات ہوتے ہیں اور اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید نے بھی کیا ہے تو اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ پہ جادو ہوا یا کیا ہوا تو بساوقات انسان کے جسم کے اندر سستی کاہلی اور پھر آہستہ آہستہ جسم کا گھٹنا شروع ہونا یہ وہ تمام امور ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے عبادت میں دل کا نہ لگنا اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کا دور ہوتے چلے جانا تو ایسے حالات میں سب سے پہلے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اپنے مالک کی بارگاہ میں آ جاؤ آپ خالق کو یاد کرنا شروع کر دو اور پھر اس کے علاج کی طرف چونکہ علاج ذریعہ ہے تو اس شفاہ دینے والا اللہ ہے حقیقت میں لیکن جو ذرائع اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان کی طرف ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور ان ذرائع کو اگر ہم اختیار کریں گے تو جادو ٹونا یہ تمام چیزیں ان کے اثرات پھر نہیں رہیں گے یہ ختم ہو جائیں گے یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھئے جادو کا ہونا یا جادو کے حوالے سے کوشش کا ہونا یہ تو بڑی بڑی شخصیات پر ہوا ہے لیکن اگر آپ کے پاس پروٹیکشن ہے آپ نماز پڑھتے ہیں آپ جو ہے نا وہ روزہ رکھتے ہیں آپ تلاوت قرآن پڑھتے ہیں آپ یہ عمل کرتے رہتے ہیں اور پھر آپ مستقل صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو جادو کبھی آپ پر نہیں ہے کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ یہ زمینی آسمانی آفات و بلیات کو ٹال دیتا ہے آج بابے کو جا کر گوشت کے نام پر آپ پیسے تو دیتے ہیں کہ جناب ہم اس وقت یہ بڑی ضروری بات میں کرنا چاہتا ہوں آپ کے بھی علم ہے کہ ہم دو گائے زبا کر کے ہم اس کو جو ہے نا وہ سمندر میں مچھلیوں کو کھلائیں گے آپ کے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا آپ اس کے پیسے دے دیں گائے زبا کر کے آپ نے نہیں دینی آپ نے جو ہے نا وہ پیسے دینے کتنے جی دو لاکھ روپے دے دیں ہم خود یہ سارا عمل کریں گے وہ دو لاکھ کہاں گئے ہڑپ ہو گئے آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں آپ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کریں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سود پر پیسے اٹھا کے صدقہ کریں یہ تو گناہ ہے آپ کو جو اللہ نے طاقت دیا آپ اس کے حساب سے صدقہ کریں جب صدقہ کریں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی اصل میں کیا ہوا کہ ہم بابوں کے قریب ہوئے دو نمبر لوگوں کے قریب ہوئے دھندے باز لوگوں کے قریب ہوئے اور ہم نے رب کے حبیب کے بتائے ہوئے راستے کو ترک کیا تو آج یہ دن ہم کو دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ ٹی وی پر بیٹھ کے ہم کالہ سفید نیلہ پیلہ جادو تلاش کر رہے ہیں کاش ہم رب کے در پہ آ جائیں تو کامیابی مل جائیں میں جلدی سے یہ بھی بتا دوں آپ نے کہا نا کیسے پتا چلے گا کہ یہ آپ کے جادو ہے یہ میرے سننے والے یہ ذہن میں رکھیں آپ کو کسرت سے خواب میں سامپ وغیرہ نظر آئیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو سامپ دس رائے آپ کے پیچھے وہ لگ رائے اور اس میں ظاہری کوئی چیزیں اسباب نہ ہو تو آپ اس میں ضرور یہ خیال کریں کہ آپ کے اوپر کچھ عملیات خواب میں سامپ نظر آئے ہیں کہ آپ کو دس رائے ہیں سامپ آپ کو دس رائے آپ کو آ رہا ہے اور اس کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے ایسے اچانک آپ کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں جو عام نورملی نہیں ہوتے ہیں تو یہ لکھا ہوئے کتابوں میں کہ یہ اللہ کی طرف سے قوشن ہے اللہ کی طرف سے آپ کی رہنمائی ہے کہ آپ کے اوپر کچھ معاملات ہیں مغروبارو نے جو بات کی ہے اس میں ایک جملہ صرف میں اضافہ کروں اگر کوئی شخص اپنے گھر میں حلال کے پیسے سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی زبہ کر کے اس کا خون گھر کے اندر بہاتا ہے اور وہ گوشت مستحق تک پہنچاتا ہے تو یہ جو زبہ ہے جس کو آپ عام لفظوں میں قربانی کہتے ہیں اس سے خود اس گھر کے اندر کی شیطانی فضاء دور ہو جاتی ہے سبحان اللہ شاہ صحب شاہ صحب شاہ صحب شاہ صحب شاہ صحب شاہ صحب جادو پر صرف ایک شخص نے لکھا ہے جادو اور اس کی حقیقت یہ ہے ڈاکٹر الہی الوی یارف الوی کے والد ان سے انیس سو ستتر میرے ملاقات ہوئی تھی صدر صاحب صدر صاحب کے والد سے تو ان کی بنا نے مجھے وہ کتاب دی جادو اور اس کی حقیقت وہ کتاب انہیں لکھی ہندو پاکستان تقسیم سے پہلے وہ مسلمیگی تھی وہ مسلمیگی چکر میں جیل میں چلے گئے تو انہیں پوری ہندوستان کا دورہ کیا بڑے بڑے جادوگروں سے ملے بڑے 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 جادوگروں کے واقعات لکھیں حتی کہ انہوں نے بعد ایک حافظ داو صاحب دہلی وال میں تھے وہ حافظ تھے جادو اور اس کی حقیقت جادو اور اس کی حقیقت مجھے یہ کتاب انہوں نے خود دی تھی میں نے اس کی حقیقت میں نے دیکھوں تو ہی یہ تیر محرط میں ایک جگہ ہے وہاں 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 دنیا وہاں 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 دل تیز دن چیٹیز چھے ٹیمز بارہ کنٹسٹنٹس کیش کا پاک اب گیم وہ ہوگا اسے آپ کو نہیں بھی جس نے جو کرنا تھا کریں گا لاکھوں عوام کو دینے کا ذنبہ ان میں نسا شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پچھا نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر